خالستان کا یعنی اس طرح کی چیزیں ایسا لگتا ہے کہ یہ علانکہ مدہ ختم ہو چکے کبھی کبھی اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا واقعی کوئی اس کے اندر کوئی ایسا جان ہے یا چنگاری ہے کہ کوئی نہ کوئی نکلتا ہے اور ہم پھر ویڈیوز مختلف سوشل میڈیا فلیٹ پوم پر سچی باتیں دیکھتے ہیں باقی نہیں پتا ایک کیا کہانی اور آج کل جو ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے میں بہت انڈین دوستوں کے ٹوٹر ہینڈل پر ان کی تص رہا ہوں میں نے اس لئے شو سے پہلے آپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو باپ نے کہا پتہ نہیں مننو ہے کہ پننو ہے تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں کون ہے باپ نے کہا کہ یہ کیا کہانی ہے اس کے حوالے سے پکار بھائی دیکھئے بیشتہ آپ سے پوچھا آپ کو پوچھے پوچھا رہی چاہیے یہ کھالی ست موبیٹ کیا ہے جو بیگراؤنڈ اس کی بات نہیں کر رہا ہے یہ کبھی کبھار جو یہ لوگ نکلتے ہیں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں اس کے تانے بانے کہاں جوڑے ہوئے ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے اور ہندوستان کے لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے مومنٹ شروع ہوا تھا اور میں خود پنجاب سے آتا ہوں انڈین پنجاب سے آتا ہوں میں تو میں نے یہ جو ٹیروریزم کا زمانہ ہے وہ میں نے دیکھا ہوا ہے تو یہ میڈنیس جو تھی ایک ٹائم پر جو اس کو ختم بھی کیا گیا ہے جیسے اس کو ختم کرنا چاہیے نائنٹیز کے شروع میں آ کر یہ ختم ہوگی تھی کیونکہ گراؤنڈ پر پنجاب کے اندر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کی اس مومنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جن کو پیچھے سے فنڈنگ آ رہی تھی سپورٹ تھی لیکن کیونکہ اندر سے جو سکھ بھائیں ہمارے کنٹری کے وہ ساتھ میں نہیں تھے تو یہ مومنٹ جیسے شروع ہوئی ویسے ہی ختم ہو گئی اب دیکھئے اب کیا ہوا کہ ایک مرہ ہوا سام پھر کسی کو آیا کی ہے اس کو جھگایا جائے اندرس سام اس میں جان تو کیا ڈالنی ہے مرہ дажеUM سے جان نہیں ڈال سکتے لیکن مرہ ہوتے سام گلے میں پڑا ہوا ہ وایا پیں مرہ درانے کے لیے استعمال کرنا ہے یا دکھانے کے لیے کہ یہ ابھی بھی سام زندہ ہے تو کچھ لوگوں کو پھر دوبارہ سے کھڑا کیا گیا کہ فنڈنگ پھر اگے دیکھئے یہ کوئی بھی مومنٹس ہیں یہ فنڈنگ کے بینہ نہیں چلتی اور بڑے لیول پر فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے انہیں فنڈنگ دی گئی اور یہ لوگ ایسے ہیں جس کو فری میں پیسہ مل رہا ہے how does it matter for them وہ کینیڈا بے بیٹھے ہیں امریکہ بے بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کے خالی سن لینا ہے کینیڈا کے اندر اتنے پنجابی آگے ہیں اور کینیڈا کے اندر بہت جگہ ہیں جو کھالی ہیں تو یہ کینیڈا والوں سے مانگ رہے ہیں ہمیں کھالی سن دے دو تو انڈیا میں تو کھالی سن کی کوئی بیٹھ ہے لی زیرو ہے اور دیکھیں آپ یہ جو پننو ہے جس کی تیپ فوٹو آ رہی ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا میں لودھیانا سے آتا ہوں لودھیانا ایک شہر ہے پنجاب میں تو وہاں پر حب سے بڑا جو پکوڑے والا رہا ہے مشہور اس کا نام ہے پنجو تو آج اس کا پنجو ہے سو کال پنجو فرم کینیڈا اس کا پکوڑا بن گیا آج تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اور ہے کچھ بھی ہوئے دکھیں اوپر والے کی وہ ہے یہ اس کو بولتے ہیں اوپر والے کا انتقام کہہ لیجئے یا اس کا سولیشن ہے یہ کہ تم اگر بینا بات پر تن کروگے لوگوں کو لیکن انہوں نے بہت دہشت کری ہے اور انہوں نے بہت لوگوں کو تنگ بھی کیا ہے اور اوپر سے اب انڈیا کو تنگ کرنے کے لیے جو پیچھے سے بہار سے یہ فنڈنگ لے کر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی ایمبیسی میں جا کے کچھ کر دیا کبھی آگ لگا دی یا بھی سین فرانسیسکو میں انہوں نے انہوں نے وہاں بھی آگ لگانے کی کوشش کری یہ لگائی بھی ہے لک یہ ہماری جو ایمبیسی ہے بہار that is our property اس کے اوپر ہاتھ لگانا مطلب کی آپ نے ہندوستان کی اوپر ہاتھ لگایا بے شک اس کو تو یہ موڈی جی ہیں یہ خسکے مارتے ہیں اور دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہو یہ مجھے اب کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ موڈی جی کی گورنمنٹ کیا کرتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پونو کا جو پکوڑا بنایا ہے وہ موڈی جی نے بنایا ہے وہ ہو سکتا اوپر آلے نے بنایا ہو ان کے ساتھ وہی حال ہوگا جو ان کے ساتھ ابھی پچھلے کچھ مینوں میں ہو رہا ہے کوئی آتا ہے گولی مار دیتا ہے کوئی آتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان کا یہ ایسا ہی چلے گا ان کے ساتھ بیکاوز اس کے پیچھے گراؤن کے اوپر کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے جو سپورٹ ہے وہ ایکسٹرنل ہے انٹرنل سپورٹ ہے سپورٹ ہوتے دل سے جب دل سے سپورٹ نہ ہو جب دل سے سپورٹ نہ ہو تو وہ مومنٹ چل نہیں سکتے یہ چلنے سے پہلے ختم ہو جائے گی آپ چنتہ نہیں کریں اور موڈی جی ہیں انہیں انہیں ختم کرنا اور چلانا بہت اچھی طرح سے آتا ہے شاہل ہے بلکل صحیح ہے کیونکہ میں بہت زیادہ یہ مالان کی یہ شاہد آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی نہیں کیا تھا یہ خبر اور رس کے اوپر میں نے شو لیکن جب میں نے ٹوٹر پہ دیکھا کہ بہت زیادہ لے دے ہو رہی کوئی کیا لکھ رہا ہے کوئی کیا لکھ رہا ہے کشمیر کی لیڈر رہی ہیں اب بھی شاہد لیڈر ہیں اس کی فین فالوینگ کتنی ہے مجھے نہیں پتا وہ آپ بتا سکتے ہیں بہتر لیکن میبوبا مفتی کا کچھ دنوں کے بعد کبھی تین مہینے کے بعد کوئی سٹیٹمنٹ میں مجھے سننے کو ملتا ہے کبھی چے مہینے کے بعد کیا چکر ہے کہ کبھی کبھار وہ کہتی ہے یا یہ بتانا چاہتی ہے میبوبا مفتی صاحبہ کہ میں ہوں بھائی میں ادھر ہوں آپ کو شاید میں نظر نہیں آر لیکن میں ہوں یہ مطلب ہے یا کیا مطلب ہے جب ابھی وہ دیموگرائفک چینجز اس سے پہلے انہوں نے کچھ اور باتیں کی کہ یہاں پہ پولیٹکس میں یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ہماری پولیٹکس ختم کہ اس طرح کی باتوں کا کیا مقصد ہے توڑا سا اگر آپ بتا دیں لیکن یہ محموبا مفتی جو ہیں یا جو یہ دو تن پریبار تھے جنہوں نے کشمیر کو لوٹا اچھی طرح سے یہ سب جانتے ہیں اور اگر ان کے ہٹنے کے بعد اب امیجیٹلی اتنی ڈویلمنٹ کیسے ہو گئی وہی کشمیر ہیں وہی کشمیری لوگ ہیں وہی نظام ہیں سب کچھ ہوئی ہے وہی ہندوستان ہے وہی ہندوستان کے لوگ ہیں کیا چکر ہے کہ محموبا مفتی اور عبداللہ کے ہوتے ہوئے کوئی وہاں پہ جانے سے بھی ڈرتا تھا اور آج ان کے ہٹنے کے بعد کچھ بھی پرولم نہیں ہے دنیا بلکل آرام سے جاتی ہے آرام سے گھومتی ہے وہاں ڈویلمنٹ بھی ہو رہی ہے اور اتنے سکیل پر ہو رہی ہے جو آپ اندازہ بھی لگا نہیں سکتے کیونکہ میں نے کوئی پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ابھی کشمیر جا کے رائے ہوں I was surprised to see کہ جو ڈویلمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے اور جو لوگ وہاں پہ خوش ہیں کیونکہ اتنا پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے ٹیوریزم کے قارے it's free money which is coming تو مہمبوبہ مفتی کو پتہ لگ گیا کہ اس کی جو future ہے وہ ختم ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اپنے آپ کو relevant بنانے کے لیے آپ کو کوئی نوں کو statement تو دینی پڑے گی کیونکہ اگر آپ سیدھی statement دیں گے ارے ہندوز یہ کشمیر میں بہت development ہو رہی ہے ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے nobody will listen to it لیکن جب آپ negative بات کرتے ہیں تو سارے میڈیا والے اگر اس نے negative بات بولی تب ہی تو آپ اٹھا رہے ہو نہیں تو آپ بھی اٹھاتے نہیں exactly تو آپ بھی جو ان کو ہوا دے رہے ہیں ابھی importance دے رہے ہیں it is because she is giving a negative statement وہ ان کی مجبوری ہے کیا کریں بچارے وہاں بیٹھ کر and مجھے ذہرانی ہوتی ہے کہ یہ وہ lady ہے جو آج demographic کی بات کر رہی ہے جبکہ جب اس کے father home minister تھے ان کے time پر انہوں نے ہندووں کو باہر نکالا وہاں سے اور demographic انہوں نے change کری اگر یہ بات کرتے ہیں کہ demographic change ہو رہی ہے آج کی ریٹ پہ میں بات کر میں یہ بول رہا ہوں yes we are changing the demographic of kashmir as the same level جو 1989 سے پہلے تھا جب وہاں پہ ہندو رہتے تھے یہ ہونا چاہیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہو رہا ہے but it should be why are they allowed to say demographic change ہو رہی ہے جب ان لوگوں نے خود demographic change کری تب انہوں ان کو demographic change نہیں تھی جب انہوں نے سارے پانچ لاکھ ہندو کو وہاں سے نکال دیا تھا ٹھیک ہے ڈرا کے مار کے جو بھی کیا انہوں نے اور آج جب وہ ہندو وابیس لے کے آنے کی بات ہو رہی ہے ان کو demographic change لگ رہی ہے that means ان کے حساب سے demographic کا مطلب ہے صرف 100% مسلمان نہیں تو demographic ٹھیک ہے اگر کوئی اور community بیچ میں آجائے تو ان کی demographic change ہو جاتی ہے یہ mentality اب ہندوستان برداشت نہیں کرے گا it might be any part of انڈیا تو اس لیے ان کو اگر آج مرچے لگ رہی ہیں وہ اس لیے ہے because demographic change نہیں ہو رہی we are bringing it back to the same level where it belongs اچھا سمید صاحب ایک چیز اور یہ بات میں نے پہلے بھی کافی سارے انڈیا دوستوں سے پوچھی ہے آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ وہاں سے نکالے یا کافی سال ہو گئے مطلب 20 25 یا 30 سال ہو گئے ممبئی میں رہ رہ رہے تو کہتے کہ وہ نہیں آنا چاہیں گے تو یہ possible ہے کہ وہ دوبارہ مہا پہ کشمیر میں آباد ہونا چاہتے ہیں یا کس طریقہ کار کیا ہوگا اس کا بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رہتا نہیں ہوں لیکن مجھے کبھی بھی موقع ملتا ہے تو میں بھاگتا ہوں اپنی جگہ پہ سر زمین ہے اپنی اس کو جا کے دیکھنے کا ملنے کا اور دیکھئے ایک relationship ہے جہاں پہ اپنے بچپن جگہ ہے جگہ ہماری ہے جہاں پر آپ رہنا شروع کرتے ہیں آپ بچپ وہاں پہ کمائی کر رہے ہیں آپ نے اپنے رکھا ہوا ہے آپ کبھی بھی آئیے ہماری پوری سپورٹ آپ کو ملے گی سو دوس ویڈیوز اور لوگوں نے کیسے ان کا بیلکم کیا دیکھئے کیا ہوتا کہ سارے غلط نہیں ہوتے وہاں پر جتنا پیلیشن ہے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر وہاں پر 5 ملیون بات کی چیز ہے مجھے لگتا ایسا کی اور جیسے ترقی کشمیر میں ہوتی جا رہی ہے یہ بھی سوچ دیکھئے اگر وہاں پہ ایک کروڑ اسی لاکھ ٹیوریس گیا اس پہ ہندو کتنا مسلمان کتنا اس کا بھی نمبر ہیں لیکن اس کے اندر نائنٹی پرشنٹ تو نائنٹی پرشنٹ اس میں ہندو ہی تھے جنہوں نے پیسے دی ہیں ہم نے نفرت بینہ بات پہ ہمارے دماغوں میں بٹھائی گئی اور اس کا فائدہ دور بھی فائدہ کس کو ہوا فائدہ ہوا صرف کسی کی آرمی کو جنہوں نے اپنی جی بھی بھری اگر اس کو پیکٹیکل دیکھے تو آپ کی والے سائٹ پہ کشمیر والوں کو کسی کو فائدہ ہوا نہ ہماری سائٹ پہ ہوا دونوں سائٹ پہ لائف خراب ہوئی ہیں زندگیاں زائی ہوئی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا نکلا کچھ بھی نہیں اس میں سے سو اب کشمیری لوگ جو ہیں وہ سمجھ گئے ایک بات کو ہماری isy ڈو vipro کام کرتا ہوا کشمیری تو he was working in bangalore تو ڈو was moving میں hotel meirok ہوا تھا to Grand Palace there he was there he was recently married and l started talking to him your a attitude difference because you are kashmiri muslim so you find a difference he says not at all he says چ 紫 صرف میڈیا کی ہے میرا تو مند کرتا ہے کہ میڈیا کو گولی مار دوں میں کہتا لیکن اگر گولی مار ہوگا میڈیا والوں کو مجھے ٹیوریس ڈکرائر کر دیں گے یا یا ایگزیکلی اوکی you got it so he was saying کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف میڈیا والے اس کو ہوا دیتے ہیں otherwise کچھ ہے ہی نہیں ایسا ہم ہم بالکل یعنی یقیناً ایک سوسائیٹی کے اندر مذہب کسی سے کسی کو کیا پتا کہ سمیت جین صاحب اور فخر یوسف زہی بیٹھے ہیں میں کسی کو نہیں پتا کہ فخر یوسف زہی کا مذہب کیا ہے اور سمیت جین صاحب کا کیا اگر ہمیں کوئی بھی کوئی امریکان دیکھتا ہے یا کوئی یورپین دیکھتا ہے اس کو تو نہیں پتا چلے گا کہ ہم کس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ تو ہمارے ایک الگ چیز ہے اور باقی ایز ای ہیومن ہم کر سکتے ہیں اچھا سمیت صاحب ایک آتے ہیں توڑا صاحب اب اس سیو کے اوپر اس سال انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے جی ٹونٹی بھی ہوسٹ کر رہے لیکن کیونکہ اس سیو کا میمبر پاکستان بھی ہے ابھی دو دن پہلے یہ جو اس کا سمیٹ ہوا اور جو ورچول ہوا وہاں پر بھی کافی لے دے ہوئی بلاد میرپیوٹن بھی تھے شی جن پین صاحب بھی تھے موڈی جی بھی تھے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی تھے یعنی جو بھی ہیڈ آف دسٹیٹس ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یعنی ہم ایسے فورمز کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس سے کوئی مطلب فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مطلب انیلسٹ آپ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ بے شک پاکستان کوئی اس طرح کی باتیں کر لیتا ہے یا ہندوستان کر لیتا ہے یا کوئی بھی اب شی جن پین کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا آپ کا بھی انڈیا کے ساتھ مطلب چائنا کا بھی انڈیا کے ساتھ پرابلم ہے پاکستان کا بھی ہے اور آپس میں چائنا اور پاکستان زیادہ کلوز ہے رشیا اور انڈیا زیادہ کلوز ہے پھر ایک اس کے میمبرز بھی ہیں تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کے فورمز پہ نقصان زیادہ ہو رہا ہے یا مودی جی جو کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی دشتگردی ہوتی ہے ٹیرررزم ہوتی ہے اور کچھ ملک اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ یہ سارا کچھ کیا مطلب گین کیا جاتا ہے فکار بھائی پہلے آپ سمجھئے کہ ایسیو کا مطلب کیا ہے ایسیو کا مطلب ہے ایک کوپریشن اوگنیزیشن شہنگھائی تو ورڈ لگ ہے اس کا میجر ہے کہ ہم کیسے کوپریٹ کرے تاکہ ہر ایک کی اکانومی کو فائدہ ہو یہی میٹر ہے سو یہ یہ ایک کوپریٹیو اوگنیزیشن تھا اور اس کے اندر یہی تھا کہ ہم مل بیٹھ کر جو ہمارے ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اور آپ ہماری کیا ہیلپ کر سکتے ہو اس کے اوپر بات کر رہی ہے اور کوئی مدہ نہیں ہے اس کے اندر لیکن اگر کوئی ہمیں بار بار تنگ کرتا رہے تو آپ کوپریشن کی بات کیسے کر سکتے ہیں تو جو شروعات ہے بات کی انہوں نے ایک ہی بات بولی موڈیجی نے جو یہ جو ہمارا مدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یا کسی اور کو کیوں تنگ کرتے ہو لیکن اس کے اندر ایران بھی افیکٹڈ ہے افغانستان بھی ہے ہم بھی ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان سے جو یہ نان سٹیٹ ایکٹر جس کو آپ بولتے ہو وہ جب بھیجے جاتے باقی کنٹریز کے اندر it creates a problem اس سے mistrust آتا ہے اس سے کوپریشن کی بات نہیں ہو سکتی تو موڈیجی نے ایک ہی بات بولی کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹیروریزم ہے یہ گلوبل ایفیکٹ ہو گیا اب پہلے تھا ریجنل اب یہ گلوبل ہو گیا جب سے یہ فرانس میں گریس میں اب سویزر لینڈ میں شروع ہو رہا ہے جیسے جیسے بہتا بیلجیا میں ہوا ہے it is becoming a problem worldwide and اس کو حل کرنا ابھی آپ کو سوچیں کہ good terrorists and bad terrorists وہ کام نہیں چلے گا terrorist is a terrorist اس کے ساتھ جو کرنا چاہیے ویسے کرنا چاہیے and you cannot take sides انہوں نے چائنا کو بھی گھیرا اس چیز میں کہ آپ ہمیشہ پاکستان کی سائٹ لیتے ہو even دو کہ وہ غلط ہے وہ آکے بولتا ہے پاپا پاپا میں بہت اچھا بچہ ہوں میں اچھا بچہ بن کے دکھاؤں گا آپ اس کی باتوں میں آ جاتے ہو اور پھر اس کو پسلانے لگ جاتے ہو چائنا چائنا والوں کو بولا انہوں نے ایسے نہیں چلے گا یہ پسلانے والا کام اور ان کے اوپر ہاتھ رکھنے والا کام اب بند کیجئے this is going to burn your your hands one day also so موڈیج نے بڑے clearly بولا کہ اگر یہ چیزیں solve ہوگی تو cooperation کی بات ہو سکتی ہے اور cooperation میں دیکھئے آپ اتنے مودے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے چائنا میں مودے نہیں ہے آج کی ریعت میں بہت 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 زیادہ مودے ہیں دیکھئے بڑی کشتی میں چھوڑا سا بھی hole ہونا اس کو بھرنے کے لیے بہت time time لگتا ہے اور ان کی تو کشتی میں پورے holes بہت زیادہ holes ہیں بلکل بہت زیادہ holes ہیں اور اس کو plug-in کرنے کے لیے اور ابھی کیا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ان کی کشتی میں اور سراغ کرنے میں لگے ہوئے ہیں زیادہ امریکہ ایک بڑا سا اپنینٹ ہے اس وقت yes 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 so مودے نے بولا دیکھئے آپ اپنے گھر کو صحیح رکھئے میں اپنے گھر کو صحیح رکھتا ہوں ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے بجائے let's cooperate so یہ جو cooperation والی چیز ہے یہ cooperation والی بات تب ہوگی جب ہم ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں گے بھی میرے border country کا آپ کی border country کا ہے میں آپ کی طرف نہیں جب میں آپ کو دیکھتا نہیں آپ کی آپ کی سائٹ پہ جو مرضی کریں آپ تو آپ کو میری سائٹ پہ بھی کوئی بھی interference کرنے کی ضرورت نہیں ہے بینہ بات اپنی آرمی کو یہ در بھیج دیں ہم نے یہ قبضہ کرنا وہ کرنا ہے for what reason یہ madness کو چھوڑو ترقی کی بات کرو پھر secondly انہوں نے بات کیا کہ ایک صرف یہ ہی نہیں ہے کہ border پہ لڑا رہی ہے ایک اور بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی countries میں بھی interfere کر رہے ہیں بینہ بات پہ جس کو انہوں نے بولا yellow یا blue جو بھی بولتے ہیں وہ interference کی اس میں کیا ہے کہ بھئی جیسے انڈیا میں ہے Pakistan کی طرف سے آئے گا minority کا issue کی minority اوپر trust is ہو رہی ہیں بھئی بھئی بول کون رہا ہے Pakistan جس کے اپنے country میں minorities کا یہ حال ہے کہ وہ سانس نہیں لے سکتے اور وہ وہاں پر minorities کی بات کرتے ہیں انڈیا میں وہ بھی کس کی جو بیس پچیس پرسنٹ population ہو اس کے اس کو اب بولتے ہیں کہ minorities ہیں اوہ بھئی میں جین ہوں less than one percent in the country میں تو اپنے اپنے کو کبھی minority بولا نہیں ہم تو فقر سے بولتے ہیں کہ we are very less but we are the most successful کیوں ہم نے پڑھائی دکھائی کری and ہم نے educated and we only think of one thing ہم نے اپنی life کیسے آگے لے کے جانی ہے اس کے لئے پڑھنا پڑے گا پڑھیں گے محنت کرنی پڑے گی محنت کریں گے minority کا status ان کو چاہیے جنہوں نے کام نہیں کرنا ان کو victim card کھیلنا victim card کھیل کر آپ کو کوئی نہ کوئی کچھ چاہیے government سے تب آپ victim card کھیل کر یہ چیزیں کرتے ہو we don't need this thing so جو یہ یہ موڈی جی نے مدہ پکڑا کہ بھئی آپ بینہ آباد پہ دوسرے country کے اندر لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہو کہ یہ آپ کے against ہے آپ ان کے against ہو جاؤ ان کو vote نہ دو who are you پہلے اپنے country کا دیکھئے so جب آپ نے question پوچھا مجھے کہ یہ cooperative یہ اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر بات کرنے کا at least forum تو ہے اور otherwise انڈیا پاکستان کی تو بات ہی نہیں ہوتی کوئی آج کی ریٹ میں کوئی forum نہیں کوئی جگہ نہیں ہے اور دیکھیں بات چیت کرنے سے کہیں نہ کہیں کوئی حل نکلتا ہے میں بہت valid point آپ کا بالکل آپ سے 100% agree ہوں اس بات کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے minorities کے ساتھ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے minorities کے ساتھ پاکستان میں کہیں پہ بھی غلط ہوتا ہے وہ غلط ہے وہ امریکہ میں ہو رہا ہے تب بھی وہ غلط ہے وہ چائنہ کے اندر ہو رہا ہے تب بھی وہ غلط ہے وہ میرے ملک یا آپ کے ملک یا افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے سب غلط ہے کہیں پہ بھی اس کی justification نہیں ہے لیکن ایک point کہ ہم ہمیشہ سے ایک دوسرے کی جسے کہتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان نہیں کرتا ہندوستان کرتا یا افغانستان نہیں کرتا ایران کرتا سب کی بات میں کہا رہا اورال اس region کی سب اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں کرتی اور دوسرے کی طرف انگلی کر کے کیوں ہم اس سے نہیں نکل رہے ہیں مطلب ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی ہمیں civilization کی طرف جانے میں اور بہت سارا ٹائم لگے گا مزید develop ہونے میں بہت سارا ٹائم شاید ہمیں مزید لگ جائے education کا standard ہمارا شاید وہ نہیں ہے اس میں بھی بہت ٹائم لگ سکتا ہے لیکن پھر بھی ایک عام سی بات ہے کہ جس کو کوئی بھی سمیت جیند صاحب بھی سمجھ سکتے ہیں فخر جسف زیدیہ صاحب عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی ہم نے آپس میں بیٹھ کر بجے ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے میں ان متوں کے اوپر کیوں نہیں آتے ہم لوگ اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے politics کیلنے کے چکر میں کہ شاید باشری صاحب کرے کل کو میں نے election میں جانا ہے مجھے vote پڑے اگر ایران کے اندر تو اس طرح کا سسٹم نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا ہوگا افغانستان کے تالیمان کی حکومت ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا پھر اندرستان میں be political ایک آپ لوگ کا زیادہ مضبوط democracy ہے تو election میں فائدہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف یہ کہلتے ہیں ہم نہیں چاہتے کوئی کی یہ problem جو انہیں sort out ہوگی لیکن فکار بھائی آپ نے خودی بول دیا کہ it's a political game جہاں پر آپ آپ اس tools کو use کرتے ہیں اپنی عوام کو بے فکو بنانے کے لیے یہ بے فکو ورڈ اس کا right word بے فکو ہے اور کہیں کہیں نہ کہیں جو عوام ہے نا وہ sentimental ہوتی ہے emotional ہوتی ہے اور اسے emotional کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور politicians اس چیز کو بہت اچھی طرح سے use کرتے ہیں بلکل 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 آپ کے پاس عمران خان سے بڑا example تو کوئی ہے ہی نہیں جس نے emotional بے فکو بنا کر سبھی لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا اور ایسی بتی کے پیچھے لگایا کہ وہ اندھے ہو گئے اور آج بھی اندھے ہیں اس کے پیار میں تو یہ politicians کا کام ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ نے دوسرے کو blindfold کر کے اس کو اپنے پیچھے لگانا ہے اور مذہب مذہب ایک ایسی چیز ہے جو چورن آپ کبھی بھی بیش سکتے اور یہ politicians اس چیز کو بہت خوبی سے use کرنا چاہتے ہیں بڑے طریقے سے فکر بھائی لیکن پرولم کیا ہے پرولم آتی ہے آپ کے جیسے ہمارے جیسے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ ان چورن کو سمجھ جاتے ہیں لیکن جو کئی انپڑ لوگ ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہیں وہ سمجھ نہیں پاتی اور وہ ہی vote bank بھی ہے آپ اور میں آپ اور میں ہو سکتا ہے ہم vote دینے بھی رجائے جو vote دینے جاتا ہے وہ emotional fool بھی ہوتا ہے انپڑ بھی ہے اور وہ games کو سمجھ بھی نہیں پاتا تو یہ politicians جو game کھیلتے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں جو analyst بیٹھ کے یہاں بے بات کر رہے ہیں it is for those people who do not understand and they fall into that okay بالکل صحیح ہے لیکن کیونکہ میں کہنے کا آپ سے discussion کرنے کا مطلب یہی تا مجھے یہ